سلام علیکم دوستو کیسے مزاج آپ کے دوستو آج اس ٹاپک پہ ہم لوگ بات کرنے والے ہیں وہ ہے شٹرنگ چیک لیسٹ آفر شٹرنگ مطلب جب ہم سلاب کا فارمور کرتے ہیں شٹرنگ کرتے ہیں تو اس میں کون کون سے جو پوائنٹس ہیں کون کون سے جو ٹیکنیکل چیز ہیں وہ ہمیں ایرد ان چارجو چیک کرنے چاہیے ٹھیک ہے بفور پوری آف سلاب صحیح ہے تو یہاں پہ میں آپ دیکھ سکتے ہو میں اپنی ایک سائٹ پہ ہوں تو یہ ایک فیکٹری کا پروڈیکٹ ہے اس کی سائپ کی شٹرنگ کمٹیٹ ہو چکی ہے تو اس میں کچھ چیزیں ہیں کچھ میسٹیکس ہیں جو میں ہائیلیٹ کرنے والا ہوں اور آپ لوگوں تک جوانا بہو میں چاہتا ہوں کہ وہ چیزیں آپ کے سام میں شیئر کروں جو کہ آپ کو ایز آنگی اگر آپ کسی پروڈک پہ ہیٹ کر رہے ہیں تو آپ کو وہ چیزیں ضرور بند نظر رکھنے چاہیے سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ ہوئی ہے یہ انگلiers ہے ایک د selfies are folding یہیں چی 쉬پ کے کچھ کی عیچ گوٹ پہ چی شٹریں ہے یہ پہ پہ تک ہے نظر یہ ایک خٹی نظر یہ نظر یہ ٹکھ کی گئی ہے یہ ساپی ہائیٹ پہ ہم نے لگائی ہے آپ دیکھ سکتے ہو اس کے چشد یسے کی جو LaserP سب سے پہلی چیز ہے اوپر والا کام تو آپ نے جس میں اب تو آپ جانتے ہیں کہ آپ نے چیک کرنا ہے کہ تیل دے پو نیچے یہ لیول ہونا چاہیے آپ کا جو ڈپھ ہے بھی ان کی بیٹھ ہے علائنمنٹ ہے بھی انس کی وہ آپ نے چیک کرنا ہے اس کے بعد نیچے جو آیا وہ آپ لوگوں نے آکے کیا چیک کرنا ہے نمبر ون پہ آپ لوگوں نے چیک کرنا ہے گیپس گیپس اندہ سینس کے شٹرنگ آپ کی کہ آپ جانتے ہیں وہاٹر ٹائٹو نہیں چاہیے یعنی کہ اس میں اگر ہم سلاپ پورنگ کرتے ہیں تو آپ اپنے دیکھا ہوگا کہ نیچے جانا سلری گیڑا لیگ کر جاتی یعنی کہ سیمت اور پانے نکل جاتا ہے پیچھے صرف بجلی یعنی کہ کرش رہ جاتی ہے جنگ کہ ہری گومنگ ہو جاتی ہے جو کہ نئی ہو نہیں چاہیے ایڈیا کیک ہے تو اس لیے آپ نے شٹنگ جو ہے وہاٹر ٹائٹو چاہیے نمبر ون پہ آپ دیکھ سکتے ہو اوپر سے آپ کوئی چیزیں کلیر نہیں ہوگی نیچے آپ آ کے آپ کے چیک کرنا ہے آپ کو جہاں پہ روشنی کراس ہوتی نظر آئے نا وہاں پہ آپ دیکھیں وہاں پہ کلیر بات ہے کہ وہاں پہ ہمارا جو نا وہ گیپ ہے وہ آپ نے صحیح کروانا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے پلیٹ کے جوائنٹ پہ آپ جوائنٹ پہ آپ لائٹ آ رہی ہے نیچے نظر آ رہی ہے تو وہاں پہ آپ کے کیا کرنا ہے اوپر ٹیپ لگتی ہے وہ اپنے لگوا نہیں ہے آج آگے 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 ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ کا یہ جو باٹر میں یہاں پہ آپ نظر آ رہی ہے آپ کو تو آپ یہاں پہ پہ پتری لگتی ہے یہاں پھرا جس کو بولتے ہیں وہ اپنے لگوا لینا ہے صحیح ہو گیا اس کے بعد آپ نے جو ٹیکیں ہیں پروپ جن کو بولتے ہیں دوستو یہ اس میں ایک چیز یاد رکھئے کہ آپ کی جو سپورٹ ہے ٹیک ہے یا جس کو پروپ بولتے ہیں جو میں نے پکڑی ہوئی ہے یہ آپ کی ورٹیکل ہونے چاہیے کہ جتنی یہ ورٹیکل ہوگی اتنا یہ اوپر بارے لوڈ کو جو نہ وہ ازیلی جو نہ وہ سہا سکے گی ازیلی سپورٹ کر سکے گی تو یہ تو کومن سنس کی بات ہے اگر یہ تیڑی ہوگی تو پھر یہ جو نہ وہ ساملے کے اس کا جو نہ وہ سلپ ہونے کا یا نکل جانے کا جو نہ وہ رسک ہوتا ہے تو ایڈیلی آپ کی جو ٹیک ہے وہ بلکل سٹیٹ ہونے چاہیے ورٹیکلیں ٹھیک ہے مطلق یہ نہیں کہ آپ نے یہ سال دیکھ کرنے ہی اس کا ایسے اپنی نیکڈ آئی سے دیکھیں کہ آپ کو نظر آجے کہ ٹیک آپ کی سیدھی یا تیڑی ہے تو ایڈیلی آپ کی ٹیک جو نہ وہ بلکل سٹیٹ ہونے چاہیے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے کہ ٹیک ہماری جو نہ وہ کافی زیادہ تیڑی لیکی بھی اس کی میزن یہ ہے کہ ان کا جو نہ وہ ٹیک ہے یہ بڑی چھوٹی ہوتی ہے اگر تو یہ چھوٹی ہو تو نہیں چھوٹی چھوٹی ہے میں آپ کو دکھ رہتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے کہ یہ ٹیک چھوٹی ہے یہ دیکھیں تو نیچے انہوں نے کیا کیا ہوگا ہے انڈو کی گوڑی بلا دیا ہے ٹیک ہے اس کے بعد یہاں پہ یہ دیکھ سکتے کہ آپ یہ ٹیک ہیں آپ کی تھوڑی سی بڑی ہیں تو انہوں نے کیا کیا ہے تھوڑا سانا ترشا کر کے ٹیک پو نیچے پھٹی رہ کے تو سپورٹ لگا دیا ہے تو یہ چیزیں آپ نے چاہے کرنا ہے ٹیک ہے آپ یہ تو پوری ہوں ایس ویل ایس آپ کی جو ورٹیکل سپورٹ ہیں یعنی کہ یہ پروپ ہیں یہ بلکو سیدھی ہونے چاہیے اس کے بعد اس کی جو ٹیکس کے بیچ کا جو گیک ہے دوستو وہ ایک میٹر سے زیادہ نہیں آنا چاہیے صحیح ہے ایک میٹر سے زیادہ وہ نئی ہونے چاہیے اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو یہ دیکھ رہے ہیں یہ چابیاں لگی ہیں یہ اوپر یہ دیکھ رہا یہ چابیاں جو تہار تین فٹ پر لگی ہوئی ہے تو مطلب اس چابی کی ٹیک سے اولی چابی کی ٹیک کا جو ڈیسنس ہے وہ تو اوپر بھی اگر تین فٹ ہے ان کے ایک میٹر آپ رہ سکتے ہیں رہون فکر یہ بھی اوگیس تین فٹ ہی ہوگا لیکن بیچ کا جو رن آ رہا ہے اس کے بیچ کا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی آپ کا دوڑا ہی دوڑا ہی دوڑا ہی دیسنس ہے لیکن نیچے سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی زیادہ جوڑا ہی ترچی کر کے لگائی ہیں یہ چیزیں آپ نے چیک کرنے ہی ایسا نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد آگے چلتے ہیں اندرازے پر یہاں پہ ہماری مٹی ہوگی وہاں پہ ہمیں ہر ٹیک کے ہر سپورڈ کے نیچے پھٹی ضرور کر دکھواری ہے یہاں پہ یہ میں دیکھا ہوں یہ مٹی ہے یعنی کہ وہاں پہ ہم نے کیا اس پورشن میں یہ جو دیکھوارا پہنل یہ ہم نے نہیں گیا اس لئے یہاں پہ ٹیک کے نیچے آپ نے پھٹی ضرور کر دکھواری ہے اس کے نیچے بھی ننچے یہ اس کے نیچے بھی لکھے اس کی ریزن یہ ہے کہ پھٹی ہوگی تو ہماری جو ٹیک ہے وہ بیٹھے کیلئے لوڑ کی وجہ سے اس کے بعد ایک اور جو بہت بڑا بلندر ہے جو میں ضرور جو انہو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہے آپ السہل구나 یہ یہ ہے کہ وہ ہے جہاں پہ آپ نے دیکھویں یا آپ دیکھ پہ رہ رہے ہو یہ ٹیک ہے یہ ٹیک ہے ٹیک ہے اس لئے یہاں پہ جو ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیک ہے سی lots Daniel اس تحرم پر سکتے ہیں remember میں آپ نے بھی جو آپ نے پس کو جمع سے پڑھا ہے بعد کہ جو کر بینٹر آپ پس کھراتے ہیں کیا کرتے ہیں تو خزیز بدل سے بھی ملس ہے یہ چھوٹے چھوٹے چیزیں اپنے جو اپنے جو انجار جو چک کرنے ہیں اس کے بعد کار ریموں میں بھی شٹلی جو لیول ہے وہ سائدیں آپ کے برابر ہونے چاہیے سینٹر میں ہمیشہ اپنے کو آپ رکھے ہیں بیم میں بھی اور سلام میں بھی ٹھیک ہے تو ون میں سلام میں تو چلے اتنی زیادہ کی ضرورت لے گا جو ٹو میں سلام اس میں آپ نے جو کیمبر ہے وہ تھوڑی سی زیادہ پرویڈ کرنی ہے تو یہ چھوٹی چیزیں جو آپ لوگوں کو جانا وہ آپ کے لئے لے ہیں میں ان چہیے یہ شٹنگ چیک کرتے وقت آپ نے ان چیزیں کو دیکھنا چاہیے آپ کو تو ویڈیو دوستو اگر آپ کو اچھی لگی ہے آپ نے اس سے کچھ نالج گین کیا ہے ویڈیو کو لائک اور ہی سی طرح کے فضل اور سچن پرانسپٹ لے کرنے کے لئے ہمارے چینل انجینئر ویڈیو بیڈتا ورڈ کو سبسکر لے گئے گا تینکیو اللہ حافظ